بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میں بھی ٹھیک الحمدللہ آج جو ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے بھنڈی پیاز جس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک کلو بھنڈی کو دھو کر کاٹ کر رکھ لیا ہے اس میں جائیں گے تین عدد پیاز میڈیم سائز کے اور آئل جائے گا ون کپ پسی لال مرچے جائیں گی ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچے جائیں گی ہاف ٹیبل سپون نمک جائے گا ہاف ٹیبل سپون اور حل دی جائے گی ہاف ٹی سپون لیسن کے چار سے پانچ جوے جائیں گے اور اگر آپ نہیں ڈالنا جاتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور ہری مرچے جائیں گی سات سے ہاتھ عدد جن میں سے کچھ کو ہم نے کٹ لیا ہے اور کچھ سابوت ہے ٹیماتر جائیں گے تین عدد تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں آئل ڈال لیں گے گرم کریں گے اور اپنے پیاز جو ہم نے کٹ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں گے اور ان کو فرائی کریں گے پیازوں کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ ان کا رنگ چینج ہو جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے ٹرانسپینٹ ہو جائے اور کلے کلے بھی ہوں دوسری طرف ہم نے ایک برطن لینا ہے اور اس میں بھنڈی ڈال دینی ہے جو کٹ کے رکھی تھی بھنڈی کو فرائی کرتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کرنا ہے تانکہ بھنڈی جو ہے وہ ہماری لیس دار نہ ہو اور فرائی بھی اچھی ہو ٹوٹے بھی نہ تو بھنڈی کو ہم فرائی کریں گے پانچے سات منٹ اور اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بھنڈی جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے تو بس ہمیں ایسی بھنڈی چاہیے اس سے زیادہ فرائی نہیں کرنی تو ہم اب اپنی بھنڈی کو نکال لیں گے تو یہاں پر ہم دوسرے برطل میں جو پیاس رکھے تھے ہم نے فرائی کر کے ان وہ لے لیں گے اور اس میں ہم اب اپنے لیسن کو کاٹ کر ڈال دیں گے اور جو ٹوماٹر تھے وہ بھی کاٹ کر شامل کر دیں گے اور تمام مسالے ڈال دیں گے اور مکس کریں گے اچھے سے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی جو گریوی ہے وہ بن سکے اور ٹوماٹر جو ہیں وہ مہش ہو جائیں اور چھلکا نظر نہ آئے دم پر رکھیں گے تین سے چار منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکس ہو رہے ہیں مسالے کی شکل میں آ رہا ہے تو ہم اس میں بس چمچ لائیں گے اور آئل آنے تک اس کو بھونیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا اور آئل نظر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی فرائی کیے ہوئی بھنڈی ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اچھے سے تو سوفٹ راتوں سے آپ اس کو مکس کر لیں اب چمچ دیز بھی چلائیں گے تو الحمدللہ بھنڈی ٹوٹے گی نہیں اب اس میں ہری مرچے ڈالیں اور اس کو چار سے پانچ منٹ کے لئے دم لگا دیں اور جب آپ دم لگائیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ کیسے بن کے تیار ہوئی ہے اور سوفٹ بھی ہے پک بھی گئی ہے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہماری بھنڈی کیسے بنی ہے تو الیدہ الیدہ بھنڈی ہے ٹوٹی بھی نہیں ہے اور اس نے جو مسالہ آنا چاہی وہ بھی ہے تو آپ اس کو سلاح درائیتے کے ساتھ صرف کریں چفاتی کے ساتھ اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ